اور یہاں آپ کو خبر دیں اسلام آئی کورٹ نے بیرون ممالک مکیم پاکستانوں کو ووٹ کے طریقے کار میں تبدیل کے خلاف درخواست نے اپنا دی چیف جسیس اسلام آئی کورٹ اتھرمین اللہ نے دوران سمات ریمارکس دیئے کہ صدر پاکستان نے تو ابھی ترمیم واپس کر دی ہے ابھی تو نہ یہ قانون بنا ہے اور نہ ہی نوٹیفیکشن ہوا ہے یہ عدالت کس چیز کو کل ادم قرار دے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں مزید جاننے کے لئے ہم نے دابطہ کے اپنے نمائندہ عمر برنی سے عمر برنی اپڈیٹ کیجئے گا عمر برنی میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آگاہ کیجئے گا اسلام آئی کورٹ نے بیرون ممالک مکیم پاکستانیوں کو ووٹ کے طریقے کار میں تبدیل کے خلاف درخواستیں نپٹا دیئے مزید کے اپڈیٹ سے عمر برنی اپڈیٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے بیرون ممالک مکیم پاکستانیوں کو ووٹ کے طریقے کار میں تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر سماد کی اور دوران سماد تا چیف جسٹس نے اس تفصار کیا کہ ابھی یہ درخواست قبل از وقت نہیں ہے صدر پاکستان نے ابھی ترمیم واپس کر دی ہے ابھی تو یہ قانون بنا اور نہ ہی نوٹیفیکشن جاری ہوا یہ عدالت کس چیز کو کل ادم قرار دے ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں چیف جسٹس اثر من اللہ نے اس تفصار کیا کہ کیا یہ عدالت پارلیمنٹ سے اس کے اختیارات واپس لے لیں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالتی حکم پر بین الاقوامی قوانین اکٹھے کر کے لائے ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیا بیرون ملک پاکستانیوں نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے زنی انتخابات میں ووٹ کا استعمال کرنا تھا چیف جسٹس اثر من اللہ نے درخواست گزار سے تفصار کیا کہ کیا آپ آئین کا احترام کرتے ہیں پارلیمنٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے درخواست گزار نے موقفت میں ہے کہ تیس سال پہلے یہ سارا پروسس شروع ہوا تھا ہم چاہتے ہیں پروسس جاری رہے مگر اسے روگ دیا گیا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ امریکہ کے تمام ریاستوں کے قوانین دیکھ لیں وہ بھی غیر ملکی ووٹر کے لحاظ سے مختلف ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ جب قانون میں ترمیم ہو تو آپ نئی درخواست لے کر آ سکتے ہیں عدالت نے سمندر پار پاکستانیوں سے متعلق دائر درخواست نمٹا دیجی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر بنید افصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے چیف جسلس اسلام آدھائی کوٹا تھرمن اللہ نے باران سمندر مارکس دیئے کہ صدر پاکستان نے تو بھی ترمیم واپس کر دی ہے